اندازِ بیان گرچے بہت خوب نہیں ہے شاید کہ اتر جائے ترے دل میں میری بات ایک میسیج آپ لوگوں کے ذریعے پوری دنیا تک پہنچانا چاہتا ہوں اللہ کرے سب کو سمجھ آئے کہتے ہیں کہ ایک مالدار نمبردار عالمی مزید کے اندر جھاڑو لگا رہا تھا مثال سے بات سمجھا رہا ہوں کیونکہ مثال سے بات سمجھانا آسان ہوتا ہے تو ایک مالدار آدمی مزید میں جھاڑو لگا رہا تھا امام صاحب آئے پوچھا بھئی کیا کر رہے ہیں تو کہنے لگے کہ جی میں مزید کے صفائی کر رہا ہوں آپ ہی نے تو کہا ہے کہ مزید کے صفائی کرنا سباب کا کام ہے امام صاحب نے فرمایا کہ جناب نمبردار صاحب یہ سباب غریب لوگوں کے لئے چھوڑ دیجئے کیونکہ اگر یہ ثواب آپ کرنے لگیں گے تو نہیں مسجد کی تعمیر کون کرے گا آپ تو جائیے اور جا کر کے نئی مسجد اللہ کی رضا کے لئے بنوائیے چونکہ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے آپ کو اتنی حمد استطاعت دی ہے کہ آپ نئی مسجد تعمیر کرا سکیں تو آپ جا کر کے نئی مسجدوں کی مرمت کرائیے نئی مسجدوں کی تعمیر کروائیے آپ وہاں جا کر کے ثواب کمائیے مسجد میں جھڑو لگانے کا جو ثواب ہے وہ غریبوں کے لئے رہنے دیجئے ابھی ہم سب نے پڑھا ہے کہ فرانس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاد میں گستاخی ہوئی ہے تو بعض جو مسلم ممالک ہیں انہوں نے مضمت کی ہے فرانس کے اس قدم پر انہوں نے مضمت کی ہے تو ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں کہ صاحب یہ مضمت والا ثواب ہم گنے گاروں کے لئے رہنے دیجئے اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے ملک دیا ہے پرسی دی ہے فوج دی ہے انٹیلیجنس آپ کو دی ہے آپ مضمت نہیں آپ مرمت کیجئے آپ مرمت کر سکتے ہیں تو مرمت کیجئے گا مضمت ہمارے لئے رہنے دیجئے تعجب کی بات ہے کہ اللہ نے جن کو عسط دی ہے ہمت دی ہے تاپت و قرسی دی ہے وہ بھی صرف مضمت پر اکتفا کرنا ہے آپ کا کام مضمت نہیں ہے آپ کا کام مرمت ہے آپ مرمت کر سکتے ہیں مضمت تو ہم جیسے گنے گاروں کے لئے ہیں جو مرمت نہیں کر سکتے تو جو مرمت کر سکتے ہیں وہ مرمت کیجئے مضمت ہمارے لئے رہنے دیجئے امید بات آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی انشاءاللہ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیف فرمائے آمین سنوہ